سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنولوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو پچھلے کچھ دنوں میں اگر کسی ایک مددے نے پوری دنیا میں یا ہمارے پاکستان میں سرخیاں بٹی رہی ہیں تو وہ ہے اے آئی یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹس جانسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹس وہ اتنی پاور کے ساتھ مارکٹ میں آیا ہے کہ اس نے سٹوڈنس کو اس چیز کے اوپر مجبور کر دیا ہے سکسٹی نائن پرسنٹ سٹوڈنس جو ہیں وہ اس چیز کو ایگری کرتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں سٹوڈنس کی جابز جو ہے ٹوٹلی طریقے سے ریپلیس کر دے گا اور اگر ہم بات کریں ایلان مسکی تو انہوں نے بھی اس چیز کو ایگری کیا ہے کہ آنے والے وقت میں آرٹیفیشل انٹیلیجنٹس جو ہے وہ جابز ریپلیسمنٹ کرے گا کیونکہ وہ اے آئی کی ویسے بھی انویسٹر ہیں اور وہ اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو کام ایک انسان کر سکتا ہے اس کام کو اچھی طریقے سے ایک رابوٹ کر سکتا ہے اور بہت ہی کم وقت میں اس کو سر انجام دے سکتا ہے دوستو ہر کوئی جانتا تھا کہ گوگل کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی کمپنی جو ہے وہ مارکٹ میں نہیں آسکتی جو کہ گوگل کا مقابلہ کر سکے لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایسا جو ہے وہ اوپن اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹس کا سوفٹیر ہمارے سامنے آ چکا ہے اور چیٹ جی پی ٹی کو مات دینے کے لیے بہت بڑی کمپنیز جیسا کہ مایکرو سافٹ اس کے علاوہ گوگل جو ہے وہ اپنے سرچ انجنٹ جو ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اوپن اے آئی سے بہت اپنے آن آرٹس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس کے نیم کے بارے میں کہ فیس بوک، ٹویٹر یا جتنے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں جو کہ ہائی ایسٹ ہیں ان کو ایک وقت لگا تھا اپنی اتنی آڈینس کرنے کے لیے جہاں پہ چیٹ جی پی ٹی جس کو صرف پانچ دن لگے اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ریسینٹلی یہ نیوز جو ہے وہ نکل کے آئی ہے کہ مائکرو سافٹ نے اوپن اے آئی کو دس بلین کی فنڈنگ جو ہے وہ دی ہے اور مائکرو سافٹ نے اپنے سرچ انجن بنگ میں بھی اس کو ایڈ کر لیا ہے اور یہ بات جیسی مارکٹ میں لانچ ہوئی اس نیوز کا پتا چلا تو گوگل کے ویسے کان کھڑے ہو گئے اور گوگل جو ہے اپنا ایک اون بورڈ بنانے کی سرچ میں لگے اس نے اپنے جتنے بھی ڈویلپرز ریزائنٹ کر کے گئے تھے ان سبی کو بلا لیا اور ایک اچھی سے میٹنگ فکس کی اور اوپن اے آئی ورسز گوگل آن بورڈ کے لیٹر اس لیے دوستو ایٹ فیبریری کو گوگل نے اپنا ایک چیک بورڈ جو ہے اس کی لانچنگ کے بارے میں دنیا کو بتا دیا کہ ہم ایک ایسا چیک بورڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ آپ کو بتائے گا کہ کیسے آپ جو ہیں اپنی انفرمیشنز جو ہیں وہ ایک کلک کے ساتھ جنریٹ کر سکتے ہیں دوستو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیٹر آج اس ویڈیو میں بات ہونے والی ہے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا کہ چیٹ جی پی ٹی کو اگر آپ یوز کرتے ہیں تو کون سے آپ کو فائدی اور کون سے آپ کو نقصان ہو سکتے ہیں اور آنے والے وقت میں کیا گوگل اس چیز کو یعنی کہ چیٹ جی پی ٹی کے ورسیز کمپٹیٹ کر پائے گا یا نہیں تو ایچین ایوری تنگ جاننے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہوگا میرے نام ہے ادنان آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل استاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں کہ اگر آپ اس چینل کی اوپر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ٹیکنالوجیز کے لیٹر ویڈیوز یونیک انفرمیشن لاتا رہتا ہوں تو ایک ازار سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ہے آئی ہاپس وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو جائے اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو لازمی لازمی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کر کے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا تو آئیں دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف دوستو ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ چیٹ بورڈز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ہم اس کے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کون کون سے اس سے ڈیس اڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ چیٹ بورڈز جو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسی ان کے سرورز پڑے ہوئے ہیں جن کو ایک سپیشل ٹریننگ دی جاتی ہیں ان کے اندر ڈیفرنٹ ویس سے ڈیٹا جو ہیں وہ کلیکٹ کر کے ایڈ کیا جاتا ہے یونیک ڈیٹا ایڈ کرنے کے بعد اس چیز کو پراپر طریقے سے لانچ کر دیا جاتا ہے پھر جیسے ہم اس چیز کو ایک لینگویج میں جو ہیں کویسٹن کرتے ہیں تو اسی لینگویج میں یہ جو ہے اس چیز کا آنسر دیتی ہیں اس چیز کو بولتے ہیں چیٹ بورڈ تو اگر یہاں پہ پیرامیٹرز کی بات ہوئی گئی ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے پیرامیٹر میں سائزنگ کی ہوئی ہیں تو چیٹ جی پی ٹی کو ایک سو پجتر بلین سائز پیرامیٹر میں جو ہیں اس کو بنایا گیا ہے اور یہ جو چیٹ بورڈز ہیں یہ ایک ٹرانس فارمر آرٹیٹیکچرز کی اوپر بیسٹ ہیں اے آئی کی وجہ سے اس چیز کو زیادہ اہمیت ملتی ہے اور اس وجہ سے یہ اتنا مقبول اور فیمس ہے تو اگر یہ پرانے وقتوں میں بنتے آرہے تو چیٹ جی پی ٹی میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے یہ اتنا فیمس اور مقبول ہے پرانے وقتوں کے چیٹ بورڈز اور آج کا جو اوپن اے آئی کا چیٹ بورڈ ہے اس میں صرف ایک فرق ہے جو چیٹ جی پی ٹی ہے اس میں کرییٹیو کیپیلیٹی ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ یوسفول ہے ہومینز کے لیے اور اگر ہم بات کریں اس کی پرفارمنس کی تو جیسے ہی آپ اس کے جو چیٹ بورڈ ہے اس میں آپ کوئی بھی ڈیٹا یا کوئی بھی کوئیسٹن اپنا جو ہے وہ انسرٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ یونیک جواب دیتا ہے کوئی بھی آپ کے سامنے ملٹیپل ویب سائٹس نہیں لے کے آتا کوئی بھی ملٹیپل لنکس لے کے نہیں آتا وہ آپ کو صرف ایک جواب دیتا ہے اور وہ جواب جو ہوتا ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کو کوئیسٹن جو ہے وہ آنسر کے ساتھ مکمل ہوتا ہے اور دوستو اگر یہاں پہ ورک کیپیبلیٹی کے بارے میں ہم بات کریں تو یہاں پہ پوائیمز لیٹرز ایسے ڈسکریپشنز اس کے ساتھ ساتھ آپ ویب سائٹس کی کوڈنگز بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈیویلمنٹ کے لیٹر جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ تمام کی کوڈز آپ ایک کلک میں چیٹ جی پیٹی سے بلکل آسانی سے نکال سکتے ہیں اگر یہاں پہ ہم بات کریں جو سیمپل اور اولڈیسٹ چیٹ بورڈز ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس میں آپ کوئی بھی کیسٹن دیتے ہیں وہ آپ کو تھوڑا بہت ریلیٹیو اور تھوڑا بہت جو ہے وہ کہیں اور سے اٹھا کے آپ کو مکسچر کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے لیکن یہاں پہ اگر چیٹ جی پیٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ یونیک آنسر جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ کریئیٹیو کیپلیٹی رکھتا ہے آئی ہوپسو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی چیٹ جی پیٹی کے لیٹرد آپ کو کافی ساری نالج جو ہے اس ویڈیو ملی ہوگی چینل کی اوپر نہیں ہو تو چینل کو لازمی سسکر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں کمنٹ سیکشن میں اپنا نیم جو ہے اس کو لازمی لکھے گا اور اس ویڈیو کے لیٹرد یا کوئی اور ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں اس ویڈیو کا بھی ضرور انتخاب کروں گا